السلام علیکم آج جو وظیفہ میں لے کر رہا ہوں وہ ہے یا اللہ یا سلام جیسا کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ وظیفہ ہر انسان کی ضرورت ہے مجودہ دور میں اس قدر کی بیماریاں پھیلی ہیں اس طرح کی وباہ بیماریاں آتی ہیں جس میں انسان کا بچنا مشکل ہے اور ڈاکٹر کی سمجھ سے بار ہے ایسی لاج بیماریاں اور پریشان ہر انسان پریشان ہے کسی نہ کسی وجہ سے کوئی لاج بیماری کی وجہ سے کہیں اور پریشانیوں کی وجہ سے کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں اور ایسی بیماریاں چاہے روحانی ہوں یا جسمانی ان کے علاج کے لیے یا کوئی اور مسئلہ ہو اس کے حل کے لیے یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب اور پاورفل ہے ہر نماز کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروسی کے ساتھ ایک سو گیارہ مرتبہ اس کو پڑھیں اور پھر اللہ کے حضور میں دعا کریں انشاءاللہ ہر مسئلہ کا حل ہوگا اگر کسی شخص کو ایسی بیماری ہے جس کو ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا ہے نہ کوئی دعا اس پر اثر کر رہی ہے نہ کچھ تو پھر یعنی لالاج میں ماری ہے اس کے لیے اس کو نبیہ ہزار بار پڑھیں اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں ایک دن میں ایک آدمی نہیں بلکہ ایک سے زیادہ آدمی مل کر پڑھیں تو انشاءاللہ شفا ہوگی اور بھی کوئی مسئلہ ہو تو وہ بھی اس سے حال ہو جائے گا انشاءاللہ تو آپ سے غزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ دیئے کے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی دوسرے ضرورت مند انسان کو بھی اس سے فائدہ پہنچ سکے تو اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اگر کسی کو کسی قسم کا کوئی عمل چاہیے تو وہ کمنٹ میں لکھ سکتا ہے تو انشاءاللہ اس کے لئے ہم اگلی ویڈیو لے کے آئیں گے تو اللہ حافظ السلام علیکم